کیونکہ جو کوئی خدا کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور میری ماں ہے خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے مرکز کی انجیل اس کا تیسرا باب اور وہ عبادت کھانا میں پھر داخل ہوا اور وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکا ہوا تھا اور وہ اس کی تاک میں رہے کہ اگر وہ اسے ثبت کے دن اچھا کرے تو اس پر الزام لگائیں اس نے اس آدمی سے جس کا ہاتھ سوکا ہوا تھا کہا بیچ میں کھڑا ہو اور ان سے کہا ثبت کے دن نیکی کرنا ربا ہے یا بدی کرنا جان بچانا یا قتل کرنا وہ چپ رہ گئے اس نے ان کی سخت دلی کے سبب سے غمگین ہو کر اور چاروں طرف ان پر غصہ سے نظر کر کے اس آدمی سے کہا اپنا ہاتھ بڑھا اس نے ہاتھ بڑھا دیا اور اس کا ہاتھ درست ہو گیا پھر فریسی فلفور باہر جا کر حیرودیوں کے ساتھ اس کے برخلاف مشورہ کرنے لگے کہ اسے کس طرح حلاق کریں اور یسو اپنے شاگردوں کے ساتھ جھیل کی طرف چلا گیا اور گلیل سے ایک بڑی بھیڑ پیچھے ہو لی اور یہودیہ اور یرشلم اور عدومیہ سے اور یردن کے پار اور سور اور سیدھا کے آس پاس سے ایک بڑی بھیڑ یہ سن کر کہ وہ کیسے بڑے کام کرتا ہے اس کے پاس آئی پس اس نے اپنے شاگردوں سے کہا بھیڑ کی وجہ سے ایک چھوٹی کشتی میرے لیے تیار رہے تاکہ وہ مجھے دبا نہ ڈالیں کیونکہ اس نے بہت لوگوں کو اچھا کیا تھا چنانچہ جتنے لوگ سخت بیماریوں میں گرفتار تھے اس پر گرے پڑتے تھے کہ اسے چھو لیں اور ناباک روحیں جب اسے دیکھتی تھی اس کے آگے گر پڑتی اور بھکار کر کہتی تھی کہ تو خدا کا بیٹا ہے اور وہ ان کو بڑی تعقید کرتا تھا کہ مجھے ظاہر نہ کرنا پھر وہ پہاڑ پر چڑ گیا اور جن کو وہ آپ چاہتا تھا ان کو پاس بھلایا اور وہ اس کے پاس چلے آئے اور اس نے بارہ کو مقرر کیا تاکہ اس کے ساتھ رہیں اور وہ ان کو بھیجے کہ منادی کریں اور بدروحوں کو نکالنے کا اختیار رکھیں وہ یہ ہے شماؤن جس کا نام پترس رکھا اور زبدی کا بیٹا یاکوب اور یاکوب کا بھائی یوہنہ جن کا نام بوانرگس یعنی گرج کے بیٹے رکھا اور اندریاس اور فلپس اور برطلمائی اور متی اور دومہ اور خلفائی کا بیٹا یاکوب اور ددی اور شماؤن کا نانی اور یہودہ اسکریوتی جس نے اسے پکڑوا بھی دیا وہ گھر میں آیا اور اتنے لوگ پھر جمع ہو گئے کہ وہ کھانا بھی نہ کھا سکے جب اس کے عزیزوں نے یہ سنا تو اسے پکڑنے کو نکلے کیونکہ کہتے تھے کہ وہ بے خود ہے اور فقی جو یرشلم سے آئے تھے یہ کہتے تھے کہ اس کے ساتھ بالز بول ہے اور یہ بھی کہ وہ بدروہوں کے سردار کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہے اور وہ ان کو پاس بلا کر ان سے تمثیلوں میں کہنے لگا کہ شیطان کو شیطان کس طرح نکال سکتا ہے اگر کسی سلطنت میں پھوٹ پڑ جائے تو وہ سلطنت قائم نہیں رہ سکتی اور اگر کسی گھر میں پھوٹ پڑ جائے تو وہ گھر قائم نہیں رہ سکے گا اور اگر شیطان اپنا ہی مخالف ہو کر اپنے میں پھوٹ ڈالے تو وہ قائم نہیں رہ سکتا بلکہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا لیکن کوئی آدمی کسی زور آور کے گھر میں گز کر اس کے اسباب کو لوٹ نہیں سکتا جب تک کہ وہ پہلے اس زور آور کو نہ باند لے تب اس کا گھر لوٹے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بنی آدم کے سب گناہ اور جتنا کفر وہ بکتے ہیں معاف کیا جائے گا لیکن جو کوئی روح قدس کے حق میں کفر بکے وہ ابت تک معافی نہ پائے گا بلکہ عبدی گناہ کا قصور وار ہے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اس میں ناپاک روح ہے پھر اس کی ماں اور اس کے بھائی آئے اور باہر کھڑے ہو کر اسے بلوا بھیجا اور بھیڑ اس کے آس پاس بیٹھی تھی اور انہوں نے اس سے کہا دیکھ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر تجھے پوچھتے ہیں اس نے ان کو یہ جواب دیا میری ماں اور میرے بھائی کون ہیں اور ان پر جو اس کے گرد بیٹھے تھے نظر کر کے کہا دیکھو میری ماں اور میرے بھائی یہ ہیں کیونکہ جو کوئی خدا کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور میری ماں ہے آمین